چوترفہ سنکٹ میں گھری پوجہ سنگھل پردیش بی جے پی کے بڑے نتہ سے سمپرک کی کوشش میں سوتروں کے حوالے سے خبر ایک نئے فون نمبر سے آپ کو جانکاری دے دیکھ نئے فون نمبر سے سمپرک سادھنے کی کوشش کی گئی ہے سوتروں کے حوالے سے خبر مدد کے لیے بے چینی نہیں مل رہا کسی کا ساتھ دیکھئے ایڈی کو خبر ملی ہے چوترفہ سنکٹ سے جب پوجہ سنگھل گھر گئی ہے تو دیکھئے کس طرح سے وہ مدد کی آس میں ہے اسی مہینے گروگرام کے ایک فائب سٹار ہوتل میں برڈڈے پارٹی کا آئی اوچین کیا گیا تھا جس میں جھارکن کے کئی آئی ایس پریوار کے ساتھ پہنچے تھے اس کا بھی پورا خرچ ایک مائننگ کمپنی نے اٹھایا تھا اور ایڈیا بھی اس کا پورا بیورہ نکالنے کی کوشش میں ہے اور زیادہ جانکاری کے لیے سیدھا رکھنی اپنے صحیح ہوگی اجلال جی کا اجلال جی جب مسیبت آتی کہتے کہاوت ہے کہ گیدر کی جب موت آتی تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے پوجہ سنگل کی مشکلیں جس طرح سے بڑھ رہی ہے چوتھرفہ گھر رہی ہے ایڈی کو خبر ملی ہے اور جانکاری دینا چاہیں گے آپ کو کہیں نہ کہیں وہ اپنے بچاؤ کے لیے وہ تمام ہتھکنڈے اپنا رہی ہے جو خبر ملی ہے سوتروں کے حوالے سے اجلال جی بلکہ جسان جو جانکاری ہے نیو جلیون کے پاس ایکسکروشیب جانکاری کی پوجہ سنگل جس پرکار سے ایڈی کے رادار میں آئی ہیں اور چوتھرفہ سنکر سے گھر گئی ہیں اس کے بعد پوجہ سنگل کے گھر پر جو کام کرنے کے لیے نوکرانی آتی ہیں ان کے خون نمبر سے پوجہ سنگل نے پردیش بھاچپا کے ایک بڑے نیتا کو لگاتار سمپل ساتھے کی کوشش کی ہے خون کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ساہت کچھ مدد وہاں سے مل پائے جو ایڈی کی کروائی ہے وہ تھوڑی سوس ہو جائے لیکن اب تک انہیں سپلتا ہاتھ نہیں ملی ہے اس وقت کی بڑی خبر یہی ہے اس وقت کی بڑی خبر یہی ہے جسان کہ پوجہ سنگل لگاتار ایسے لوگوں سے سمپرک ساتھ رہی ہیں جو جس سے انہیں لگتا ہے کہ تھوڑی مدد مل سکتی ہے پردیش بھاچپا کے ایک بڑے نیتا سے پوجہ سنگل نے سمپرک ساتھے کی کوشش کی ہے بادشت ہو پائی یا نہیں کیا کچھ میرا یہ جنکاری پھلال میرے پاس نہیں ہے لیکن پوجہ سنگل نے ایک انون پھون نمبر پہ کیونکہ جو ان کا اپنا پھون ہے وہ کسی سے ان کا پھون چیز کر لیا ہے ایڈی کی کروائی نے لہٰذا وہ دوسرے نمبر پہ پردیش بھاچپا کے بڑے نیتا کو پھون کر رہی ہیں لگاتار کہ ساہت بادشت ہو جائے اور جو ریکویسٹنگ موڈ میں کی کسی پرکار سے وہ اس سنکر سے باہر نکل سکے لیکن بادشت ہوئی ہے یا نہیں کیا کچھ بادشت ہوئی ہے وہ ابھی جنکاری نہیں ملیے لیکن پوجہ سنگل لگاتار اس کوشش میں ہے کہ کہیں سے انہیں مدد ملتا ہے لیکن اپنے لوگوں نے ان سے پھلال کنارہ کر رکھا ہے جسان بلکول اور یہ بھی کہاوت ہے کہ پاپی اور بھرشت اچاری کو بھگوان بھی نہیں بچاتا ہے مسیبتیں بڑھ رہی ہیں تو دیکھئے کس طرح سے اب کوششیں ہو رہی ہیں کہ اسے بچا لیا جائے کوئی جو ہے جو اس کی مدد کر سکے خود کا فون تو نہیں ہے کیونکہ ایڈی نے اس فون کو ضبط کر لیا ہے جو پوجہ سنگل کے پاس تھا لیکن دوسرے نمبر سے جو سوتروں کے حوالے سے ہم تک خبر ملی ہے کہ دوسرے نمبر سے پوجہ سنگل نے پردیش بی جے پی کے بڑے نیتہ سے سمپرک ساتھنے کی کوشش کی اور مدد کی گوہار لگانے کی کوشش کی ہے عجلال جیب جس طرح سے لگتار پوچھتا چھو رہی ہے ابھی شیخ جہاں سے دس گھنٹے پوچھتا چھوئی پھر ایڈی کاریالیں بلائے گیا ہے کئی سوال جو ہے جس کے جواب نہیں ہے ابھی شیخ جہاں کے پاس کئی سوال مثلاً کی ایک سو تیس کروڑ روپے جو پلس ہسپیٹل کو بنانے میں خرچ آئے تھے وہ پیسے کہاں سے آئے جمین کا نیچر بھونیہری جمین ہے اس پر کیسے کنسٹرکشن ہو گیا پرمیشن کہاں سے ملا اور دوش مکت کیسے کیا گیا منرگا گھوٹالے میں جب نام آیا تھا وہ فائلے بھی ایڈی نے منگوایا ہے کئی سوال ہے یہاں پر جو پیسے رقم ضبط کیے گئے ہیں 19 کروڑ 31 لاکھ روپے اون پیسوں کا مالی کون ہے جس کے جواب نہیں مل رہے ہیں جلال جی دیکھیں جسان جن سوالوں کا آپ جک کر رہے ہیں وہ پچھلے کئی دنوں سے ہوا میں تہر رہے ہیں بڑا سوال یہ ہے کہ جس بینک نے پلس ہسپیٹل بنانے کیلئے لون دیئے تھے لگ بھاک سو کروڑ سے زیادہ اس بینک کے ادھکاریوں سے بھی ایڈی کی تیم پوشتا کرے گی کہ آپ نے کس بینا پر کون سے ڈاکومنٹ کے آدھار پر اتنی بڑی رکم پلس ہسپیٹل کو اور صرف برانے کے لئے لون دیا جبکہ اسی کالج کو عوید مانتے ہوئے حرگی مانتے ہوئے کئی راشترین بینکوں نے کہا تھا کہ لون کی سمبھاؤنا نہیں ہے چونکہ آپ کے کالج پکتے نہیں ہیں ایڈی نے جس پرکار سے سو ریپورٹ ہوتی ہے آپ کے جانچاریم ہوگا آپ کے مادن سے درکوں کی جانچاریم ہوگا ایڈی نے جو ریپورٹ کام دیا ہے سی بی آئی کو اس نے کہا گیا ہے سی بی آئی یقین اینگل سے جانچ کرے تو مہا گھوٹالے کا سٹ سامنے آئے گا اور ایک جانچاری آپ بھی دے دیں جن آدھیکاریوں نے پوزہ سنگھل کو مدد کی ہے مدرے گا گھوٹالے میں جس آدھیکاری نے انہیں کلین چیر دینے کی کوشش کی ہے وہ آدھیکاری ابھی بھی جھارکن میں ایک کارجرت ہے ایسے لوگوں کی بھی سوچی بنائے جا رہی ہے اور ایسے لوگوں سے بھی ایڈی پوشتاش کر پکتی ہے کہ آپ نے جو کلین چیر دیا اس کا آدھار کیا تھا کہیں آپ اس وقت کے موجودہ سرکار کے پریسر میں تو نہیں تھے یہ تمام چیزیں ہیں اور یہ بڑی جانکاری ابھی جو بینک ہے نیجی بینک اس کے آدھیکاری سے بھی پوشتاش ہوگی کہ کیا آپ نے کسی کے دواب میں بینک کو ہسپٹال کو لون دیا یا پھر آپ نے یہ پایا کہ ڈاکمنٹ صحیح تھے یہ تمام لوگوں کی گردنے ایڈی لاتے گی تھوڑا اور انتجار کیجئے اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ ابھی سیگ گا سے آج بھی پوشتاش ہوگی اور دونوں کے اُتر میں آسمان جمعین کا انتر ملا ہے تو یہ ہے پوزہ سنگل کا سمن اور ابھی سیگ گا کا جو جواب ہے کیونکہ دونوں سے ایک ہی پوشتن الگ الگ کمرے میں پوشا جا رہا ہے یا اسی باتے ایک سوال کا جواب سمن کچھ اور دے رہے ہیں ابھی سیگ گا کچھ اور دے رہا ہے اور یہیں پر ایدی کو پوائنٹ بھی جاتا ہے کہ کہیں کہیں گر بڑی ہے اور جو آسانکائیں بیت کی جاری ہے سنبھاؤنیاں بیت کی جاری ہے کہ آج ابھی سیگ گرفتار یہ جا سکتے ہیں جیسان بلکل اجیلال جی اجیلال جی پاپ کا گھڑا جب بھر جاتا ہے تو وہ فوٹتا ہے اور اس کی شروعات آج سے بارہ سال پہلے دوہزار دس سے ہوئی تھی کیا یہ امید کی جائے کہ پاپ کا گھڑا بھر چکا ہے دیکھیں جیسان جس پرکار سے چیزیں سامنے آ رہی ہے وہ یا تو آپ سیع مان کر چلیے کہ صوبے کے کئی عدیکاریوں کے کان کھڑے ہو گئے ہیں آپ ان سے پھون بھی کریں گے گوڈ مارننگ بھی بھوننا چاہیں گے اگلہ عدیکاری آپ کا پھون ریسیب نہیں کرے گا اس کا مصطب تاپ ہے کہ پوجہ سنگل پر جس پرکار سے کاربائی ہو رہی ہے ٹوگے کے کئی عدیکاری بھی کچھ اسی پرکار کے ککر میں تامل رہے ہیں دوسری بات ہے کہ ان کا کارنامہ اب تک تاملے نہیں آیا ہے ایسے عدیکاری دھرے ہوئے ہیں نہ وہ پھون ریسیب کر رہے ہیں نہ وارتہ پر گوڈ مارنگ گوڈ نائٹ کا وہ میسیج کا ریپلائی دے رہے ہیں کہ تمام لوگوں کی گردنیں فسیں گی تمام لوگوں کی گردنیں فسیں گی بہت جلد پرت در پرت چیزوں سے پردہ ہٹائے گا ایڈی اور نشیط طور پر جو کامیابی ایڈی کو ملی ہے آگے بھی ہم امید کرتے ہیں کہ ویسے تمام بھرشت ادھیکاری جنہوں نے کلین چٹ دی ہو منڈرے گا گھٹالا معاملے میں یا کٹھوتیا کول مائنس کی زمین سے جھوڑے گڑبڑ جھالا میں سب ہی فسیں گے اس میں ایک ایک کر کے نام سامنے آئے گا اور شکریہ آپ کا جلال جی تمام جانکاری کے لیے لائک اور شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا